اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ میت کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ کی فضل و کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور میری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سمان میں رکھے اور دھیر ساری خوشیاں دے اور اپنی فیمل میں خوش اور عباد رکھے تو دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اپنے گھر آئے ہوئے ہیں کیونکہ رہتے ہیں تو ہم شام کو چلے جاتے ہیں اپنی سسٹر کے گھر تو کچھ سمان بغیرہ کیونکہ پہلے کچھ دو دن ہم نے ویلوگ بھی نہیں بنایا تو کیونکہ کام بھی رکھا ہوا تھا تو اب ماشاءاللہ سے وہ جو مستری یہاں بنانے آتے ہیں تو ان کا کوئی مسئلہ تھا اس لیے ہو نہیں آئے دو دن تو ابھی یہ دروازے بغیرہ ہم یہاں رکھتے تھے ہیں السلام علیکم ویورد کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے خیریت سے ہوں گے تو ماشاءاللہ سے کل سے ہم نے کام سٹارٹ کر دیا تھا اور کافی کام یہ دیکھیں یہ واشروم کے دروازے اور کچھ گارڈر وغیرہ اور کچھ سیمٹ وغیرہ بھی لے کے آئے ہیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بھائی نے ہماری ہیلپ کی ہے جس کی وجہ سے کام دوبارہ سے الحمدللہ شروع ہو چکا ہے تو ابھی امی ابو بھی آئے ہوئے ہیں تو آج جمعہ کا دن ہے اس لیے آج چھوٹی ہے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ یہاں کیا جو سمان وغیرہ بکرا پڑا ہے وہ ان کو جو ہے نا اندر آگ دنے کا لافتہ ہوگا نا تو پھر کام انشاءاللہ کال سے پھر شروع ہو جائے گا ابھی جو ہے نا میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ بتاتا چلوں بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جو کافی جو ہے نا اپنے رشتہ دار کافی ہمارے دشمن ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی ایسا نہیں ہے یہ یعنی کہ قرائے پہ جگہ لیتے ہیں اور جگہ بنوا کے بیج کے آگے پھر چلے جاتے ہیں تو اللہ معاف کرے ایسے لوگوں سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے جتنے بھی دشمن ہیں وہ کس کس کو روکیں گے وہ کسی کو بھی جتنا مردی جس کو روکنا ہے روک لیں ٹھیک ہے نا ہمیں اس سے کوئی فارق نہیں پڑتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے کہ ہم نے نہ تو کسی کے ساتھ کوئی برا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کر رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ گھر بھی کمپلیٹ ہوگا اور انشاءاللہ بہت جالد ہوگا پہلے بھی انہوں نے کافی بندوں کو روکا ہے کہ آپ ان کی سپورٹ نہ کریں آپ ان کی ہیلپ نہ کریں تو پھر ابو جان بھی کافی پریشان تھے میں نے کہا ابو آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا وہ کہتے ہیں نا مثال ہے ایک دروازہ بند تو اللہ تعالیٰ سو دروازے کھول دیتا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ کافی جانی کے سمان وغیرہ آ چکا ہے ہمارا اور انشاءاللہ میں آپ کو چل کے واش روم کا جو ہے وہ ڈیزائن والا وہ بھی دکاتوں وہاں پہ جو ہمیں جا رہی ہے جہاں پہ وہاں پہ واش روم پر مہیں گے انشاءاللہ اور وہاں سے آگے جو ہے نا انشاءاللہ وہ دیوار آ جائے گی اور چار دیواری بھی انشاءاللہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گی اسلام علیکم میرا بیٹا ٹھیکہ دکھڑے میں آپ کو صحیح رکھ رہے جو کوئی بھی کرنے نا اے دیکھنو اللہ تعالی سب کو دیتا بیٹھے سب کو جہاں شاہد دیتا بیٹھے اساں سچا دیائیں سچا سالہ کام میں اپنا کام کرنے پر ہیں اپنی جگہ ہے اپنا احساب کے دارے لوگ بھامے کو جاکے ہیں بھائی یہ کرنے پر بھائی کوئی جھوٹ کہہ نہیں کوئی چیز کہہ نہیں اللہ صحیح دی رحمت الحمدللہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو چل کے دکھاتا ہوں بھائیہ بھی آئے ہوئے انہوں نے کہا میں نے کہا چلو ڈال کے کوئی ڈال دو جو کرتا ہے ابو ان کو کرنے دی یہ کس کس کو روکیں گے جتنا مرضی جس کو روکنا ہے یہ روک لیں ہم میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس نے ابو سپورٹ کرنی ہے نا وہ لوگوں کو نہیں دیکھتا وہ اللہ کی ذات کو دیکھتا ہے وہ اللہ کی ذات کو دیکھتا ہے اور اللہ کی رضا کیلئے وہ ہیلپ کرتا ہے ہم نے کبھی بھی ہم نے کبھی بھی کسی سے کچھ پیسے نہیں مانگئے کبھی بھی آپ میری ساری ویڈیو جا کے دیکھ لیں ہم نے نہ کبھی کچھ چھپایا ہے اور نہ کبھی کسی سے کچھ پیسے مانگیا کہ ہمیں پیسے دو جو اپنی سپورٹ کرتا ہے جو ہماری ہیلپ کرتا ہے اپنی رضا کیلئے کرتا ہے اور اللہ کی خوشی کے لئے کرتا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جتنے ہمارے پیارے بہن بھائی ہماری سپورٹ کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے بہت ہی زیادہ دل کو خوشی ملتی ہے کہ آپ اتنا ہمیں سپورٹ اتنی پیار اتنا محبت دے رہے ہیں اور ہماری دل سے آپ کے لئے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہستہ مسکراتہ رکھیں جتا جتا جو یہ فیملی ہیں جتا جتا غیر ملک بیٹھے ہیں میرے سارے میرے گھرائیں ہیں میرے بیٹھے ہیں میرے سارے فیملی سارے ہیں وہاں سے دعا مانگ دا کے ہیں اپنے اپنے گھرائیں خوش رہیں آباد رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ابوباس اللہ کے فضل و کرم سے ہفتے سے جو ہے نا پھر کام شروع ہو جائے گا یہ میں آپ ہو جائے گا انشاءاللہ وقت تو لگے گا نا ہے گھر بنانے میں تو بہت ہے وہ دیکھیں زارہ بھی آئی ہوئی ہے اور جو ہے نا اسلام علیکم یوسف کو دیکھو کیا کر رہے مجھے نیچے اتارو میں نے کھیلنا ہے یوسف کھیل رہا ہے اور زارہ کو دیکھو بیٹھ تو سکتا نہیں ہے یہ دیکھیں کام چیک کرو اس کے زارہ کو دیکھو یہ ہمارے واشروم کا نقشہ ہے اور یہاں تک یعنی کہ مٹی وغیرہ وہاں تک مٹی آ جائے گی تو انشاءاللہ مٹی کے بعد جو ہے نا یہاں تک بھرا وغیرہ آ جائے گا یہاں تک آئے گی اوچھا بنوارے نا تاکہ بارشوں وغیرہ کا خطرہ نہ رہے ابھی مٹی تھوڑی ہے نا زیادہ نہیں ہے ابھی بہت ہی کم ہے اببو جان دیکھیں وہ نا ڈونکی پاپ چلا رہے ہیں پانی والی پانی والی پانی مارنا ہے اببو چلو تھوڑا سا پانی نکال لیں وہ والی دیوار کو بھی وہ والی ہے اور چھوٹے بھائی جو ہے نا ایٹے وہ کر رہے ہیں پٹھی کر رہے ہیں اب باگی سمان اندر رکھ دو نا تھوڑا تھوڑا اندر رکھ دو ویسے بھی کام شروع ہوگا کیونکہ ابھی ہم باجی کے گھر رہ رہے ہیں اور باجی کا بہت بہت شکریہ ابھی ہم باجی کے مہمان ہیں تقریباً ایک ہفتہ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے ابھی ہم باجی کے گھر رہ رہے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ علیکم اسلام جی جی بھائی ہے ایٹے بہت دور پڑی ہوئی ہیں نا ان کو اٹھا کے اوپر لے جانا پڑتا ہے اور جو ہے نا آج تو ویسے بھی جمعہ میں تو ویسے بھی تھوڑھا کام کرتا ہے رہ داؤں چلو میں نے کہا جو تو یہ ہے جی ہمارے ہمارے دولے صاحب چھوٹے بھائی ہیں جن کا دو تین پہلے تقریباً چار دن ہفتہ ہو گیا ہے نکاح ہم نے کیا تھا انشاءاللہ پھر کیونکہ جلتی گھار یہ ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جلتی گھار بنے گا تو شادی ہوگی انشاءاللہ ضرور ہوگی ہم کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کی ذات کے لیے انشاءاللہ ہم خود بھی محنت کر رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا محنت سے عظمت ہوتی ہے ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالی اس کا ہمیں صلح بھی دے رہا ہے ایسی بات نہیں ہو رہے انشاءاللہ اتنا پیارا گھر بنے گا آپ خود دیکھنا کہ ہم اس پر محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالی بہت ہی اچھا گھر بنائے گا آپ خود دیکھنا نہ ہم نے پہلے کبھی کوئی چھپایا نہ کبھی چھپائیں گے جھوٹ تو ہم نے نہ بولا ہے نہ بولیں گے جو ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہتے رہیں گے اللہ ہمیں دیتا رہے گا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ بھی نہیں ہوتا جھوٹ بولے گے ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ضرور ہوگا جس بھائی نے ہماری سپورٹ کی ہے کچھ اینٹے وغیرہ بھی ڈلوا کے دی ہیں اور واش روم کے دروازے وغیرہ بھی اور سمٹ وغیرہ بھی اٹھوا کے دی ہے تو اس نے کال مجھے ہی جیس کیش تھوڑے سے پیسے بھیجے تھے تو اس نے کہا ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی میں تھوڑی تھوڑی آپ کی سپورٹ کرتا رہوں گا اس کا دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہماری بات پر بھروسہ کیا ہمارے اوپر یقین کیا تو لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کیا اس نے کہا تو میں نے اس کو پہلے ہی بتایا کہ بھائی ہمارے بہت سارے دشمن ہیں وہ ہمارے بارے میں ایسے کہتے ہیں کسی کے کہنے سے ہمیں نہ تو کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی ہم رکیں گے انشاءاللہ ایسے ہی ہم اپنی میند جاری رکیں گے اور بہت جالدہ ہمارا یہ گھر کمپلیٹ ہوگا اور ہمارا جو ہے نہ ماشاءاللہ سے یہ سپنا بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ پھر اس کے بعد شادی وغیرہ کا بھی پروگرام ہے بھائی کا بھی اور باجی کا بھی وہ بھی انشاءاللہ بہت جالد شروع ہوگا جیسے جیسے ہی کام یہ کمپلیٹ ہوتا جائے گا پھر آگے ان کی شادی وغیرہ کا بھی انشاءاللہ شروع کریں گے اور اس کے بعد ابو جی کہہ رہے ہیں کہ ہم ابو اور امی جان کو عمرہ کروائیں گے انشاءاللہ یہ شادی ہو جائے ابو کہہ رہے باجی اور بھائیہ کی پھر انشاءاللہ عمرہ پہ جائیں گے فیملی کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی اللہ وہ بھی اللہ ضرور بلائے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انشاءاللہ 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 ضرور جائیں گے